ماشاءاللہ زبردستی صدیوں سے چلی آرے پنجیری کی ریسپی زبردستی تیار ہویا اور ماشاءاللہ بہت ہی ہیلڈی ہے اس استعمال سے آپ کی کوئی بھی کسی قسم کی بھی کمزوری ہو اسابی کمزوری ہو کمر کا درد ہو جوڑوں کا درد ہو یا نظر کی کمزوری ہو وہ سبی کے لیے یہ بہت ہی مفید ریسپی ہے ماشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز ویلی جھانڈیروٹی یوٹیوب چینل پہ آپ کو خوش آمدید آج میں پھر حاضر ہوں ایک نئی اور صدیوں پرانی پنجیری کی ریسپی کے ساتھ پنجیری کی یہ ریسپی مرد و خواتین سبی کے لیے بہت فائدہ مند ہے لیکن خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جن کی کمر میں درد ہو جوڑوں میں درد ہو اور بھی ہزاروں فوائد ہیں اس کے بہت ہی آسان طریقے سے بنانا بتاؤں گی ویڈیو کے انڈ تک دیکھئے گا لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا چینل پہ نہیں ہے تو سبسکرائب کر لیں تو چلیے چلتے ہیں بینہ ٹائمز آیا کی یہ ریسپی شروع کرتے ہیں پنجیری کی یہ ریسپی بنانے کے لیے سب سے پہلے کڑائی رکھوں گی میں چلے پہ آگ آپ دیکھ سکتے ہیں آگ جو ہے وہ لو رکھنی ہے بہت زیادہ تیز آگ پہ سارا کام نہیں کرنا اب یہاں پہ بسم اللہ الرحمن الرحمن میرے پاس ہے دیسی گی ایک پاؤ دیسی گی اس میں جائے گا آدھا کلو کے قریب بھی آپ شامل کر سکتے ہیں اگر زیادہ پسند کرتے ہیں تو ون ٹیبل سپون میں نے اس میں ڈالا ہے اس کو میلٹ ہونے دیں گے اور اس کے بعد میں اس میں یہ گوند ہے میرے پاس یہ شامل کریں گے کسی بھی پنسار سٹور سے مل جاتے ہیں بہت بڑے بڑے پیسیز ہوں تو آپ ان کو کوٹ کے چھوٹے پیسیز کر سکتے ہیں اس کو ہم نے لو فلیم پہ روسٹ کرنا ہے زیادہ تیز پہ نہیں کریں گے یہ میں نے تین ٹیبل سپون لیا ہے زیادہ تیز پہ کریں گے تو اندر سے کچھی رہ جائے گی اوپر سے جو ہے وہ جل جائے گی اب اس کو تھوڑا سا چیک کروں گی یہ دیکھیں یہ کرسپی ہو چکی ہے یہ نکال لیں گے اور یہ کتیرہ گوند نہیں ہے بلکہ چاروں گوندے کیا کہ اس کو لیتے ہیں پنسار سٹور سے اب یہ بلکل ریڈی ہے اس کو میں ایک پلیٹ میں نکالوں گی یہ دیکھیں کتنی کرسپی ہو چکی ہے آواز بھی آ رہی ہے اور اس کی مقدار اگر آپ زیادہ ڈالنا چاہیں تو آپ زیادہ بھی شامل کر سکتے ہیں اس کو ابراک لیے میں نے واپس اور اس میں تھوڑا سا گی ہے کوئی بات نہیں وان ٹیبل سپون اور اس میں میں شامل کروں گی اور اب یہاں بھی ہم شامل کریں گے مکھانے یہ مکھانے بھی آپ کو پنسار سٹور سے مل جائیں گے آپ پنجیری کا سمان بول کے آپ لے سکتے ہیں اس طریقے کے ہوتے ہیں یہ میں نے سو گرام لیے اب ان کو بھی اسی طرح ہم روست کریں گے دو منٹ تک گوند کے لڈو کی ریسپی میں نے شیئر کی تھی تو اس کے نیچے کچھ میرے ویورز نے کومنٹ کیا تھا کہ بنا کے بھی آئی دے تو ایک تو اس پہ ماشاءاللہ ٹائم بہت زیادہ لگتا ہے اور دوسرا اس طرح کی سروس جو ہے وہ میں نہیں دیتی کیونکہ بس سکھاتی ہوں کوشش کرتی ہوں کہ آسان اور اچھی ریسپیز سکھائی جائیں یہ ریسپیز مہنگی ضرور ہوتی ہے لیکن ہمارے نانی دادی کے زمانے سے اسی لیے زیادہ یہ کھائی جاتی تھی تو ماشاءاللہ بیماریاں بھی کم تھی اور دوائیوں کی بھی کم ضرورت پڑتی تھی میں نے کوشش کیا کہ اس ریسپی کو میں آپ کو آسان کر کے دکھاؤں گی یہ دیکھیں تھوڑا سا یہ کرسپی ہو چکے ہیں آسانی سے ٹوٹ رہے ہیں اب ان کو بھی میں نکال لوں گی دائی دوبارہ سے رکھنوں گی میں چلے پہ اور آگ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں دوبارہ اس لیے کہہ رہی ہوں کہ ساری ریسپی خراب ہو جائے گی اگر آگ تھی یہ کر لی تو پھر سے ون ٹیبل سپون گی میں اس میں شامل کروں گی اور اب اس پوائنٹ پہ میں اس میں شامل کروں گی یہاں میرے پاس ہیں پستے یہ آدھا کپ میں نے لیا ہے آدھا کپ بادام کی گری آدھا کپ کاجو کوئی بھی آپ ڈرائی فروٹ اس میں شامل کر سکتے ہیں اکھروٹ کی گری شہارے وغیرہ اور کوئی بھی آپ سکیپ کر سکتے ہیں ان کو بھی ہم نے ایک منٹ روست کر لینا ہے یہ روست کرنا اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ جب یہ پنجیری ٹائپ کی چیزیں ہم لوگ مہینوں رکھتے ہیں اگر ان کو روست نہیں کریں گے ان کے اوپر کوئی نمی رہ جائے گی ان کے اندر کوئی نمی رہ جائے گی تو پھر وہ چیز جلدی خراب ہو جاتی ہے تو اس لیے ان کو روست کرنا ضروری ہوتا ہے ان کو روست کرتے ہوئے تیس سیکنڈ ہو چکے ہیں اب یہاں پہ میں اس میں شامل کروں گی چاروں مغز اور ان کو بھی ساتھ ہی ہم تیس سیکنڈ اور لگا لیں گے یہ ساری چیزیں بھی روست ہو چکے ہیں اب ان کو میں نکال لوں گی کڑای دبارہ سے میں نے کچولے پر رکھ لیا اور یہاں پھر تھوڑا سا میں اس میں گی ڈالوں گی اور اب اس میں میں آدھا کپ کشمش کشمش کو میں نے دو کے سخا لیا تھا اس کے اوپر ڈسٹ وغیرہ لگی ہوتی ہے اس کو بھی ہم تقریباً دس سیکنڈ ہی باس اس کو کرنا ہے کیونکہ یہ بہت زیادہ کرنے سے جل جاتے ہیں کشمش بھی روست ہو چکے ہیں یہ ہلکے سے پھول جاتے ہیں اس طریقے کے ہو جانے چاہیے تو آپ نے نکال لینا ان کو ان ساری چیزوں کو چوپر میں ڈال کے ہم دردرہ سا پیس لیں گے ویسے آپ اس کو کونڈی ڈنڈے میں بھی کوٹ سکتے ہیں اور آپ کو آسان کر کے بتانے کے لیے یہ میں نے بتایا اور یہ جو مکھانے ہیں ان کو بھی ہم پیس لیں گے اسی طرح مکسر میں ڈال کے یہ ساری چیزوں کو میں نے دردرہ سا پیس لیا اب اس سے بریک کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں اب اسے میں سائیڈ پر رکھوں گے اور یہ جو گوند ہے ہمارے پاس اس کو کسی بھی گلاس یا کٹوری کی مدد سے اس طریقے سے یہ آسانی کے ساتھ ہو جائے گی یہ بھی ریڈی ہو چکے ہیں اب دوبارہ سے میں کڑائی رکھلوں گی چولے پہ اور اس میں میں گی شامل کروں گی دو ٹیول سپون اور اب اس میں یہاں میرے پاس ہے آدھا کلو سوجی یہ میں شامل کروں گی آپ اگر سوجی کے ساتھ نامنا چاہے آدھا کلو آپ آٹا لے سکتے ہیں اگر آٹے سے بھی نامنا چاہے آدھا کلو آپ ناریل کا برادہ لے سکتے ہیں اس کو ہم نے اب فرائی کرنا ہے دس سے پندرہ منٹ اچھا طرح جو ہے نا اس کا گولڈن سا کلر آ جائے سوجی کی بنائی کرتے ہوئے مجھے بیس منٹ ہو چکے ہیں اور بڑی اچھی سی خوشبو آنا شروع ہو گیا کلر بھی تھوڑا سا چینج ہو گیا بہت زیادہ اگر آپ ڈارک کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں اب اس پوائنٹ پہ یہاں میرے پاس ہے سونف سونف کو میں نے پیس لیا تھا مسالہ جو پیسنے والا جار ہوتا ہے اس میں ڈال کے اس کے ساتھ ایک منٹ ہم جو ہے نا اس کو روست کر لیں گے یہ میں نے چار ٹیبل سپون کے برابر ڈال لیا آپ اپنی چوائس کے حساب سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اور یہاں میرے پاس ہے ناریل کا برادہ یہ بھی چار ٹیبل سپون ہے یہ میں شامل کروں گے اگر یہ نہ ہو تو آپ سادھا ناریل کو کرش کر کے ڈال سکتے ہیں لیکن وہ آپ دوسرے ڈرائی فروٹ کے ساتھ ہی ان کو روست کریں اب ان کے ساتھ ایک منٹ ان کو روست کر لیں گے سوٹ جی کو اب یہ بلکل ریڈی ہے اس کو نکال لیں گے اب کڑائی دوبارہ سے اوپر رکھوں گے اور یہاں میں آدھا کپ پانی شامل کروں گی اور اس کو مزید ہم زیادہ ہیلڈی بنانے کے لیے یہاں میرے پاس ڈیڑھ پاؤ گوڑ ہے اگر آپ زیادہ میٹھا پسند کرتے ہیں تو آدھا کلو گوڑ بھی آپ لے سکتے ہیں ادھر گوڑ میلٹ ہو رہا ہے یہاں پہ ساری چیزیں میں اس میں شامل کر دوں گی جو گوندے ہم نے پیس کے رکھی ہوئی ہیں اب جو ڈرائی فروٹ ہم نے پیس کے رکھی ہیں یہ گوڑ ابھی میلٹ نہیں ہوا سارے کوچھ ہی طرح میلٹ ہونے دیں گے گوڑ سارا میلٹ ہو چکا ہے اب اس کو ہم چھان لیں گے چھانتے ہوئے ہم اس میں شامل کریں گے پنجیری میں اور اگر آپ گوڑ کے بغیر چینی سے بنانا چاہتے ہوں تو وہ آپ کس پوائنٹ پر شامل کریں میں آپ کو بتاتی ہوں آگے چل کے چھاننا ضروری ہے تاکہ اندر جو بھی گوڑ کے کوئی چیز ہو وہ نکل جائے اور اب اس کو ہم مکس کریں گے اور ماشاءاللہ دیکھیں کتنی زبردست لوک آ رہی ہے اور بہت ہی زبردست خوشبو آ رہی ہے اتنی ہیلڈی چیز ماشاءاللہ دودھ کا ایک گلاس لیں صبح و شام دو تین ٹیبل سپون آپ شامل کریں اور کھائیں اس کو میں نے اچھی طرح سے مکس کر لیا مکس کرتے کہ دوران ہی یہ تھنڈا بھی ماشاءاللہ ہو چکا ہے آپ نے اگر چینی ڈالنی ہو تو میں نے پہلے بھی بتایا کہ اسے آپ نے چاش نہیں بنانی اس کو بس پاورڈر کی طرح بنا آکے اس میں مکس کر دینا ہے اور اب اس کی گارنش کے لیے یہاں تھوڑے سے میں نے بادام پستے جو ہیں وہ بچا لیے تھے ماشاءاللہ بہت ہی زبردست ہیلڈی ریسپی تیار ہوئی ہے ماشاءاللہ تھوڑے سے مکھانے بھی میں نے بچا لیے تھے اور اب اس کو کھانے کا اور اس کو سٹور کرنے کا میں آپ کو بتاتی ہوں کوئی بھی آپ کانچ کا برتل لے لیں اس میں پانی بلکل نہیں ہونا چاہیے نمی نہیں ہونی چاہیے اس میں ڈال کے اور تھنڈا کر کے ڈالنا ہے گرم بھی نہیں ڈالنا تھنڈا کر کے ڈالنا ہے اس میں ڈال کے آپ دو مہینے تک روم ٹیمپریچر پر رہ کے استعمال کر سکتے ہیں اور اگر آپ اس کو فریج میں رکھ لے تو پھر آپ چھے ماہ تک بھی اسے استعمال کر سکتے ہیں اور آپ نے سبوں بے شک ناشتے کے ٹائم پر لے لیں دوپہر کے ٹائم پر رات کے ٹائم پر آپ تقریباً آدھی پیالی یا چار ٹیبل سپون کے قریب لے لیں اور دودھ کا نیم گرم کا گلاس لے لیں بہت ہی ہیلدی زبردست چیز ہے ہماری نانی دادی کے زمانے سے یہ بنائی جانے والی پسند کی جانے والی ہیلدی چیز ماشاءاللہ امید ہے آج کی یہ ریسپی آپ لوگوں کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا لائک کیجئے گا کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا آج کی یہ ریسپی آپ کو کیسی لگی چینل پہ نہیں ہے تو سبسکرائب کر لیں بیل کا ایکن پر ریسٹ کر لیں تاکہ اسی طرح کی ہر اچھی ریسپی کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچیں اگلی ویڈیو تاک کے لیے ویلی جہنڈی روٹی کی طرف سے اللہ حافظ